کئی منصوبے سیرے سے ختم کر دیئے گئے اور کچھ ادھوئی رشوڑ دیئے گئے اور چلتے ہوئے منصوبوں کو بند کرنے کی وجہ سے ہمیشہ تسلسل ٹوٹتا رہا وہ اس لیے یا یہ سنے بڑی غور سے اس لیے تسلسل نہیں رہا کہ آنے والی حکومت پچھلی حکومت کے منصوبے بند کر دیتی افسوس کہ سیاسی جماعتوں کی آپس کی لڑائی ہیں اور ایک دوسرے پر الزام ترشنیوں کی وجہ سے بہت وقت ضائع ہو گیا اور ملک کو نقصان ہوا لیکن اب موجودہ حالات کا تقاضہ ہے کہ ہم سب مل کر آگے بڑھیں تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے سب سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں تاکہ ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہو ہم نے سب کے ساتھ چلنا ہے اور یہ اہد کرنا ہے کہ آپس کے اختلافات کو بھولا کر ملکی مفاد کو سامنے رکھیں ملکی مفاد سب سے پہلے سب مل کر کام کریں اور پاکستان کو سب سے آگے رکھا جائے ہمیں سوپر سٹار کی نہیں بلکہ سوپر سسٹم کی ضرورت ہے یعنی ایسا کہ اپنی پچھلی میں نے پچھلی تقریر میں بھی کہا تھا کہ اس وقت شخصیات اہم نہیں ہیں شخصیات اہم نہیں ہیں سب سے اہم ہیں آپ عوام آپ سب سے اہم ہیں اور ہمارا ملک سب سے اہم ہیں جب سب سیاسی جماعتیں اکھٹی مل کر چلیں گی تو حکومت میں آنے جانے سے ملکی ترقی کے رفتار کم نہیں ہوگی ہمیں اپنی معاشی ترقی کے منصوبوں میں تسلسل کو یقین بنانا ہے جانے والی حکومت اور پھر آنے والی حکومت میں یہ تیہ ہوگا تیہ ہوگا کہ جو منصوبیں جاری ہیں ان میں رکاوٹ نہیں آئے گی ترقی کا عمل کبھی نہیں رکنا چاہیے حکومتیں آتی جاتی رہیں گی لیکن قوم کے وفاد کا کام جاری رہیں گے انشاءاللہ ہمیں ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہمارے سب اداروں میں ہم آہنگی ہو وہ کسی بھی قسم کی سیاسی وابستگی سے آزاد ہوں اور سب اپنے اپنے دائرے کار میں رہ کر ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر جہاں تک ہماری فوج کا تعلق ہے سن لیں میری بات جہاں تک ہماری فوج کا تعلق ہے وہ ہمارے محافظ ہیں ان کے جوان ہمارے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں ہمیں اپنے یقین اور اعتماد سے انہیں اور مضبوط کرنا ہوگا ہماری فوجی ہماری فوجی ملکی سلامتی کی زامن ہے ہماری فوجی ملکی سلامتی کی زامن ہے اور ہمیں اب ہمیشہ اپنی فوج پر فخر کرنا ہے اپنے ہر جوان کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں اور ان کی ماں کو سلام ہے ہم آپ کو امید ضرور جلانا چاہتے ہیں لیکن کوئی ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہتے جو ہم پورا نہ کر سکیں کیونکہ ماضی میں بھی ووٹ لینے کے لیے آپ سے بہت وعدے کیے گئے لیکن وہ صرف وعدے ہی رہے ہم آپ سے وہی وعدے کریں گے ہم آپ سے وہی وعدے کریں گے جنہیں ہم اللہ کی مدد سے انشاءاللہ ضرور پورا کریں گے ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالی ہماری نیک نیتی کی وجہ سے ہمیں توفیق عطا فرمائے گا اور ہماری مدد فرمائے گا آمین آپ کی دعائیں اور آپ کا اعتماد ہماری کامیابی کا زمانت ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نوجوان نوجوانوں اور خواتین کے شمعیلت کے بغیر ملکی ترقی ممکن نہیں علیم خان صاحب نے بھی یہ بات کی تھی ہم بھی یہ بات کرتے ہیں ان کے لئے ہماری ترجیح ہوگی ہم نوجوانوں کی مایوسی کو دور کریں گے اور خواتین کے لئے بھی سازگار محول کا ادا کریں گے ان کے لئے ہنرمند تعلیم کی سہولت آم کی جائے گی تاکہ وہ بہتر روزگار حاصل کر سکیں اور ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں اور مردوں کے شانہ بشانہ چل سکیں خواتین ہمارا بہت بڑا اساس ہے اور ہم نے ان کے لئے ہر قسم کی آسانیہ مہیا کرنی ہے جو نوجوان اور خواتین کاروبار کرنا چاہیں گے ان کے لئے حکومتی سزا پر آسانیہ پیدا کی جائیں گی انہیں ریڈ ٹیپ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بینک ان کو آسان شرائط پر کر دے دیں تاکہ کاروباری سرگمیوں کو فروغ ملے اور لوگ کاروبار اور ملازمت سے بہتر موقع ملیں صحت صحت کا شعبہ اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے عوام کے لئے بہترین علاج مالجے کو یقینی بنا جائے گا انشاءاللہ ان کے لئے ایسا نظام بنائیں گے کہ انہیں مشکل وقت پر کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ہم ایسا محول بنانا چاہتے ہیں کہ ملک میں بھرپور نیشنلزم ہو یعنی ہر طبقے کے لوگ ملکی ترقی میں اپنا قدار ادا کریں اور جذبے اور یقین کے ساتھ کریں ہمیں اپنے لوگوں پر پیسہ خرج کرنا ہے تاکہ ان کے روز مردہ کی زندگییں سمر سکیں اور ان کو یہ فکر نہ ہو کسی کو یہ فکر نہ ہو کہ وہ اپنے بچوں کے دو وقت کی روٹی پورا کر سکے گا یا نہیں لوگ یہ سوچنے پر مجہور ہیں کہ بچوں کا پیٹ بھریں یا سکول کی فیس ادا کریں بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم اب تک اس بات کو یقین ہی نہیں بنا سکے کہ غریب کو اپنے بچوں کے بھوکا رہنے کا خوف نہ ہو یہ ان کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو اس فکر سے ازاد کریں انشاءاللہ اسی لئے ہم نے کم از کم تنخواہ پچاس ہزار روپے کرنے کا اعلان کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ترقی آفتہ ملکوں کے طرح یہاں بھی ہائی سکول تک تعلیم مفت ہونی چاہیے اور سرکاری سکولوں کے تعلیم کا میار پرائیوٹ سکولوں کے برابر رہا جانا چاہیے تاکہ غریب غریب اور میڈل کلاس لوگ فیسوں کے بوجھ سے ازاد ہو جائیں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ پیسہ ہے تو پرائیوٹ سکول میں جاؤ اور بیترین تعلیم لے کے آؤ پیسہ نہیں ہے تو سرکاری سکول میں جاؤ اور تعلیم کا میار جہاں پر نہ ہو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورا پنجاب اور خاص دور پر لاہور ایک بار پھر آلودہ ترین شہروں کی سرے فیرست ہیں جس کی وجہ سے بچے اور بوڑے خاص طور پر متاثر ہو رہے ہیں جوانوں کی حالت بھی کوئی اچھی نہیں ہے ہم اس زمن میں بھی اقدامات کریں گے پیٹرول اور ڈیزل کے میار کو بہتر کرنا چاہیے اور جو وجوہات آلودگی کے باعث ہیں ان کو جڑ سے ہٹانا ہماری اولین ترجیح ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر سردیوں میں اس آلودگی میں بیٹھے رہے ہیں تین مہینے کے لیے آلودگی ہے اوپر سے سب بیمار ہو رہے ہیں یہ نہیں ہونے لیں گے ہم سب صاف کریں گے انشاءاللہ اب آخر میں کہنا چاہتا ہوں میرے بینوں اور بھائیوں آئیں ہم سب مل کر اہد کریں کہ ہم سب سے پہلے پاکستان کا سوچیں گے سب سے پہلے اپنے ملک کا سوچیں گے پاکستان کو آگے رکھیں گے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے تاکہ باہمی جھگڑوں اور الزام تراشیوں کے بجائے ہم پورے یقین اور امید کے ساتھ ہنسی خوشی آگے بڑھیں اللہ تعالیٰ اس اتفاق اور اتحاد کی وجہ سے اپنی غیمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں اور ہم سب مل کر پاکستان کو حقیقت بنائیں اصل میں پاکستان بنائیں آمین آپ سب کا شکریہ آپ کی مہربانی انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان پنجاب اور حفظ آباد کے لیے زبردست کام کریں گے تینکیو